جیماتا جیماتا مکھا ام جہنتی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نی درگا چھما شیوہ دھاتری سواہ سدا نمستو دے ام سرمنگل منگلیے سیوے سروہ سادی کے شرنی درمبکے گوری نارائنی نمستو دے درگتی ناشینی درگا جے جے کالوی ناشینی کالی جے جے امارما برمانی جے جے سیتا رادہ رکھمانی جے جے مہا لکشمی نمستبھیم نمستبھیم سریشوری حریبریے نمستبھیم نمستبھیم دیانی دھی ام برمہ مداری تی پرانتکاری بھانو ششی بھومی ستو بدش گروش شکر شنی راہو کے توے سروے گرہا شانتی کرا بھونتو ام ہم شم نم غم 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 مہا کال بھیروائن مہ دیو رادہ ٹرسٹ کی طرف سے سکتیوانی کی پرستو تی جوتیش شاستر میں راہو کےتو کا بہت بڑا رول ادا ہوتا ہے راہو پورش پروتی کا گرہ ہے آپ سمجھنے کا پریاس کریے گا کہ راہو جو ہے پورش پروتی کا گرہ ہے گروہ اور شکر کے مشرم جیسا اس کا سبحاؤں ہیں یہ بھاگ گدائی بھی ہے راہو یادی شب گرہ کے ساتھ ہو تو ان کے شب پھن اور ادھیک زیادہ ملتے ہیں اور اشب گرہ کے ساتھ یادی بیٹھ جائے تو اشب تاپ کمپرابت ہوتی ہے کینٹو کیول کینٹو کیتو جو ہے اشب گرہ کے ساتھ ہو تو اس گرہ کی اشبتہ کو اور بڑا دیتا ہے کیونکہ کیتو دھرم دھجا کا پرتیک ہے ہوا کا پرتیک ہے شب گرہوں سے پرابت ہونے والے فنوں میں کیتو کی یکتی سے آکسوک وگن اتپن ہو جاتے ہیں بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے شب گرہ کینٹر میں یا بہت اچھے یوگ میں ہو تب ہی راہو کا یادوش دور ہو سکتا ہے سب گرہ یعنی کی چندر منگل بودھ گرو شکر روی ان کا بھوتی کو درش استطو ہے یہ سب آکاش منڈل پر دکھتے ہیں لیکن راہو اور کیتو کا کوئی بھی بھوتی کا آکار نہیں ہے یہ آکاش میں کالپنک بندو ہے لیکن پھر بھی راہو کو سب سے شکتی شالی مانا جاتا ہے اور ہمارے رشیوں اور درشتاؤں دورہ اسے گرہ کا درجہ دیا گیا ہے اور ادھیک تر راہو جو ہے پرشوچت پربھاو دیتا ہے راہو کو ایک گندہ گرہ مانا جاتا ہے جو آلس گندگی دیری اور بادھا کا سنکیت دیتا ہے کینٹو ایسے بلکل بھی نہیں ہے راہو شب اور اشب دونوں پرکار کے فل بھی دیتا ہے دیکھا جاتا ہے کہ راہو کس راشی میں بیٹھا ہے اور کونسے گھر میں بیٹھا ہے یہ سب اسطحان دیکھے جاتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ راہو شب ہے کہ اشب ہے اور راہو جو ہے جب بھی راہو کی مہادشہ چلتی ہے تو وہ اٹھارہ سال تک چلتی ہے ہمارے سناتن دھر میں کے جو بہت سے پورانی گرنت ہیں ان میں راہو کیتو کے بارے میں کچھ کتھائیں بھی آتی ہیں وہ کتھا کا مرنجہ میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کتھا بہت بڑی ہے اور سمائے کم ہوتا ہے تو کتھا کے انساء سے شارٹن سٹ میں یہ ہے کہ راہو اور کیتو جو ہے سوری اور چندر کے دشمن مانے جاتے ہیں اس لئے یدی چندرما کے ساتھ راہو بیٹھ جاتا ہے تو چندر گرہن لگتا ہے اور یدی سوری کے ساتھ راہو بیٹھ جاتا ہے تو سوری گرہن لگتا ہے اس لئے راہو کو خراب گرہ مانا گیا ہے اور چونکہ راہو نے امرت پی لیا تھا تو راہو سر ہے اس راکشت کا اور دھڑ کو کیتو بولا جاتا ہے اور یہ دونوں امر ہیں اور ایسے کہا جاتا ہے کہ جب چندر اور سوری کی وجہ سے راہو کا سر کٹا تھا اس لئے وہ ہمیشہ چندرما اور سوری سے شتروتہ رکھتا ہے تو راہو کے شانتی کے لئے گھڑے جی کی بوجہ کرنا چاہیے کالے تل اور دروہ انکر سے اوم بھام بھین بھام سر راہوے نمہ بولتے ہوئے ہون کرنا چاہیے کیتو کا بھی سم یہ ہی ہے کہ اوم اسرام اسریم اسروم سہ کیتو نمہ یا بولتے ہوئے سات پرکار کے اناج سے کیتو کی شانتی کرنا چاہیے راہو کالے تل اور دروہ انکر سے سوالاک جب کریں اس کا دشان سوان کریں ترپن کریں مارجن کریں اور برامن بھوچن کرائیں راہو کی شانتی کے لئے ایک اور اپاہ ہے کہ ایک ناریل لے لے اس کے پر تل کے تیل کا دیپک لگائیں اور اپنے اوپر سے سات بار اتار کر کے بہتے پانی میں چھوڑ دیں دوسرا اپاہ بھی ہے کہ ناریل لے لے پانی والا ناریل لے لے اس کے پر تل کے تیل کا تلک کریں اور اپنے اوپر سے سر سے لے کے پیر تک ساتھ بار اتار کر کے بہتے پانی میں ڈالنا ہے تالاب میں نہیں ڈالنا اس بات کا عوشت دھیان رکھیں اور راہو کال کا جو سمجھ ہوتا ہے دل میں اس سمجھ پہ یہ کاری کیا جائے یا پھر رات کو کیا جائے اور چونکہ کیتو دھرم دھوجہ کا پرتیق ہے تو جس کو کیتو کی شانتی کرنا ہو اس منوشی کو مندیروں پہ دھوجہ لگانا چاہیے جتنی جیدہ دھوجہ لگائے گا اس منوشی کو اوپر کیتو کی کرپہ زیادہ برستی ہے دھرم دھوجہ کا پرتیق ہونے کے کارن اور کیتو جو ہے دھمڑ ورن ہے اس لئے ساتھ پرکار کے اناسے کیتو کا ہون کرنا چاہیے ساتھ پرکار کے آٹے کو پیسوا لے ساتھ پرکار کے اناس کو پیسوا کر کے آٹا بنا کر کے اس کی چھوٹی چھوٹی گولی بنا کر کے وہ گولی اپنے اوپر سے سرسلے کے پیر تک ساتھ بار اتار کر کے مچھلیوں کو کھلانا چاہیے اس سے بھی کیتو شانت ہوتا ہے اور جب اوشی کروائیں کیونکہ کیتو تڑپانے کا کام کرتا ہے اور راہو مارنے کا کام کرتا ہے اس لئے جس کے بھی جیون میں جب بھی راہو آ جاتا ہے تو منشو کو تڑپا تڑپا کر کے مارتا ہے اور کیتو آتا ہے تو وہ تڑپانے کا ہی کام کرتا ہے مارنے کا کام نہیں کرتا ہے تو یدی راہو دھن اسطان میں بیٹھ جاتا ہے تو دھن ختم ہو جاتا ہے دھن کے اوپر کنڈلی مار کر کے ساپ بیٹھ جاتا ہے اس کے منوشی کے جیون میں یدی دوسرے کھانے میں راہو بیٹھا ہوا ہے چاہے کسی بھی راشی میں بیٹھا ہوا ہو تو اس کے پاس زندگی بھر پیسے کی کمی ہوتی ہے وہ چاہے کتنا ہی رن لے لے کتنا ہی بیزنس کر لے وہ ہمیشہ رن میں ہی ڈوبا رہے گا اور کتو جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اس کے ارد کو تڑپانی کا کام کرتا ہے یدی دھن والے اسطان پہ بیٹھ گیا تو دھن کے لیے ترسائے گا یدی پتر پتری والے اسطان پہ کتو بیٹھ جاتا ہے تو پتر پتری بچوں کے لیے تڑپانی کا کام کرے گا اور یدی سپتم بہا میں بیٹھ گیا تو پتنی کے لیے تڑپانی کا کام کرے گا سہواس کے لیے تڑپانی کا کام کرے گا اور جدی کمائی والے استان پر بیڑیا تو کمائی کرنے کے لئے تڑپانے کا کام کرتا ہے تو راہو کےتو ایک مارک گرہ ہے ایک تڑپانے والا گرہ ہے دونوں سے بچ کر کے رہنا چاہیے اپنے بچے کیسے اپنی جنر پتری کا کیا نسار تو راہو بھی آئے گا شنی بھی آئے گا کےتو بھی آئے گا تو جب یہ آنے والے ہوتے اس کے پہلے ان کے جپ کروالیں دان دے دیں یا تھا شکتی یا تھا یوگ یہ آپ کو دان دینا ہے پوزن ارچن کروانا ہے نوگرہ شانتی یگی کروانا ہے اور ان کے جو منتر میں نے بتا ہے آپ کو اوم بھام ریم روم سے راہوے نمہ اور کیتو کے لئے اوم اسرام اسریم اسروم سے کیتوے نمہ ان منتروں کا جادہ سے جادہ جب کرے کم سے کم دو گھنٹے رو جانا جب کرنا چاہیے اور راہو کا ہون ہمیشہ کسی مندر میں کرائیں یا پھر کھلے آکاش کے نیچے کرائیں گھر میں راہو کا ہون نہیں کرانا چاہیے گھر میں راہو کے توstrings کا ہون نہیں کرانا چاہیے گھر میں راہو کے توstrings کی پوجہ بھی نہیں کرتے ہیں اس بات کا اوشی دھیان رکھیں اور راہو کی اگری آپ کو تکلیف دیتا ہو تو آپ کو حنوان جی کی سیوہ کرنا ہے صدرگا جی کی سیوہ کرنا ہے اوم رمضن درگائنمہ زیادہ سے زیادہ جب کرنا ہے یا پھر ماں درگا کے بتیس نام ہوتے ہیں ان کا جب کر کے مال پوے سے حون کریں تو بھی راہو شانت ہوتا ہے ماں بھگبتی جگہ جننی آج شکتی بھوانی آپ کو شکتی پردان کریں کہ آپ کے جیون میں جب بھی راہو آئے تو راہو کے دورہ دیے جانے والے کسٹ سے آپ کو ساہس پردان کریں کہ آپ ان کسٹوں کو جھیل سکو کیونکہ راہو جب بھی کسی کی جندگی میں آتا ہے یدی بچپن میں آ جاتا ہے تو اس بچے کا بچپن چھن لیتا ہے اور یدی جوانی میں آتا ہے تو اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے یدی پروڑ عوستہ میں آتا ہے تو اس کا پروڑ عوستہ کا جیون بھینکر کسٹوں سے گجرتا ہے اور یدی بڑا پی کے اندر یدی راہو آ گیا ہے تو اس منوشی کو بستر پر ہی سب کچھ کرتے رہنا پڑتا ہے اس کی مرتیوں نہیں ہوتی ہے اسے بھینکر بیماریوں سے گھرنا پڑتا ہے اور کسٹ وہ بھگوان سے موت مانگتا ہے پر بھگوان اسے مرتیوں بھی نہیں دیتا ہے کیونکہ اسے کسٹ بھگتنا ہوتا ہے اور کیتو اور کیتو کی جنگل میں جب بھی آتا ہے تو وہ تڑپانے کا کام کرے گا ویدیہ کے لیے تڑپائے گا بدھی کے لیے تڑپائے گا پیسے کے لیے تڑپائے گا پتنی کے لیے تڑپائے گا وہاں کے لیے تڑپائے گا جس جگہ بیٹھ جاتا ہے اس جگہ تلپانے کا کام کرتا ہے پرنتو یدی کس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس پر نربھر کرتا ہے یدی راہو کےتو کی وجہ سے آپ کیا سنتان اتپن نہیں ہو رہی ہو راہو کےتو کی وجہ سے ویواہی نہیں ہو رہے ہو راہو کےتو کی وجہ سے شکشہ اچھی نہیں ہو پائے رہی ہو راہو کےتو کی وجہ سے ویہاپار اچھا نہیں شن پا رہا ہو راہو کےتو کی وجہ سے آپ کے اوپر کیش لگ رہے ہو یا پھر راہو کےتو کی وجہ سے آپ برباد ہو رہے ہو تو ترنت اس کا علاج کروالے اور ہر منوشی کو یہ گیاں ہونا چاہیے اپنی پتنی کی اپنے بچوں کی سب کی پتریکہ کے بارے میں سوچ کر کے رکھنا چاہیے کہ کس کے جیون میں کب راہو آنے والا ہے کب کیتو راہ آنے والا ہے یا پھر کونسا گرہ نیچ کا ہے کونسا گرہ اچھ کا اتنا عوشت دھیان لگنا چاہیے کیونکہ جوتش بھی ایک ویجیان ہے ایک سائنس ہے ایک ٹیکنیلاجی ہے اس سے بھی آپ سوخی رہ سکتے ہیں بشرتے کہ آپ کو اس کا گیان ہو آپ اس کے بارے میں تھوڑی بہت بھی جانکری رکھیں اور کسی ویشیش منوشی سے کسی انبھاوی وقتی سے جو روجانہ پانچ سات پتری کا روز دیکھتا ہو اس کو انبھا ہوتا ہے اس منوشی سے اپنی پتری کا عوشت چیک کروانے لکھوا کے لے تاکہ آپ کو پتا چل سکے لال کتاب والوں سے پاس مجھ جائیے گا یہ لال کتاب جو ہے ہمارے ہندو دھرم کے خلاب کام کرتی ہے دان دینا سب سے اچھا بات ہے پر دان دینے سے روکنا پاپ کی اتپتی ہوتی ہے یا آپ کا کوئی گرہ خراب ہے تو آپ کو جتہ ہو سکے اس گرہ سے سمبندیت وستو کا دان دینا ہے تاکہ دان آپ کے کشٹوں کو جھیلنے کی شکتی پردان کرے گا دان سے دعا ملے گی اور دعا آپ کے کام آئے گی کیتو کا ہون ساتھ پرکار کے اناسے کرنا ہے دھومن وڑنا ہے یہ اوشی دھیان رکھیں جائے ماتا دی جائے ماں کا ماکیا آپ سکھی رہیں سوست رہیں پرسند رہیں کرتی دے یش دے دھن دے مان سمبان دے ایسی کامنا ہم ماں کا ماکیا سے آپ کے لئے کرتے ہیں کامکھے وردے دیوی نیل پرتواسنی تم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمست دے کامکھے کام سمبنے کام شریحر پریے کامنام دے ہی میں نتیم کام شریح نمست دے او مہ شانی مہا ماہ چامنڈے مند مالینی آیو آرگ یشور دے ہی میں دے بھی پرمیشوری ان تین منتوں کا رو جانا کوئی منوش دس بار یارہ بار یا آدھا گھنٹہ یا پندہ مٹ جب کرتا ہے تو ماہ کاماکھا جگت جنی آدھے شکتی بھوانی کی کرپا اوشح ملے گی کیونکہ ان منتوں کا ارث آپ سمجھنے کا پریاش کریے اس میں جو شبد کا استعمال کیا گیا ہے نشت طور سے آپ جیسا سوچتے ہیں جیسا بولتے ہیں بھگوان بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ کرنے لگتا ہے یہ ویل پاور بڑھانے کا کام کرتا ہے مجھے امید ہے آپ ان منتوں کا اوشح جب کرو گے جائے ماتا دی جائے مقام کیا